کہ جب پارلمنٹ آن ہے ہم ایک بل کی وہاں پہ رپورٹ کی ویٹ کر رہے ہیں اس کو ڈسکاس کرنے کے لیے تب جو آنہ جی کی طرف سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے جو کل ایک ریلی کی گئی ہے وہ کہاں تک جائز تھی ستبال جی آپ سے پوچھوں ہی سب سے پہلے نہیں میں امبیکہ سونی جی کا بیان سن کر بڑا حران ہوا ہوں کہ کوئی بل کیونکہ لوگ صفحہ میں آگیا ہے یا راجع صفحہ میں آگیا ہے تو اس پر باہر چرچہ نہیں ہو سکتی اور باہر چرچہ کرنا کوئی سنسدیہ مرادہ کا وہ لنگھانے میں بہت حران ہوا ہوں سنسدیہ پرمپرا میں جب سنسد کا سطر چل رہا ہوتا ہے تو سرکار کوئی بھی مہترپون گھوشنا نیتیقت گھوشنا سنسد کے باہر نہیں کرتی لیکن سنسد میں کوئی چیز آگئی ہے اور باہر کے لوگ اس پر چرچہ نہیں ہو سکتی باہر لوگ نہیں بول سکتے مجھے بڑی حرانی ہوئی ہے اس بات پر انہہ ہزارے جی نے ریلی کی ہے ریلی میں سردل یہ بیٹھک بلائی ہے سب لوگوں کو امنتریت کیا جنہیں ٹھیک لگا وہ گئے جنہیں نہیں ٹھیک لگا وہ نہیں گئے اس پر چرچہ ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کیا نا یہ تو بہت ہی عجیب سی ستیتی ہے جنرلی پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ سیشن میں ہوتی ہے اس دوران جب ایسی کوئی چیز باہر ہوتی ہے پارلیمنٹ کے باہر ہوتی ہے تو وہ جائز ہے بلکل جائز ہے دیکھیں سنسد کا کام قانون بنانا ہے سنسد کو چرچہ کرنے کا سمیدھانی کا دکھار ہے لیکن سنسد کا چرچہ کرنے کا سمیدھان جو سنسد سے باہر بیٹھے لوگ ہیں یا سنسد کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ باہر نہیں بول سکتے یہ تو آج تک کبھی سنا نہیں ہے سوائن کینڈری منتری کوئی چنڈگر میں بول رہا ہے کوئی کہیں اور بول رہا ہے کوئی چرچہ کر رہا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سنسد میں کئی بات سمیدھان کی سیما کے قارن اتنی وستار سے چرچہ نہیں ہو پاتی ہے تو اگر سنسد کے باہر سبھی لوگ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں چرچہ میں لیتے ہیں تو اس میں کوئی بوری بات نہیں ہے اور میں تو میرا وقتقت ماتی ہے کہ جو بھی بل سنسد میں آتا ہے اس بل پر ناکیول سنسد کے باہر بلکہ سنسد کے باہر جو ڈیفرنٹ فورمز ہیں انٹیلیکچول فورمز ہیں یادت بات نظر نہیں آتا یہ وشے ایسا ہے جو اب سے تین مہینے پہلے سنسد کے باہر بہت تیزی کے ساتھ اٹھا بڑا بہت بڑا اندولن ہوا اور اسی سرکار کے پردھان منطری اسی سرکار کے گری منطری جو باہر اندولن ہو رہا تھا راملی لامیدان میں ان کے نتاؤں کے ساتھ باتچیت کر رہے تھے ان کے ساتھ باتچیت کر کے ڈرافت تیار کر رہے تھے اور انٹ میں دونوں پارٹی میں باتچیت ہونے کے بعد سنس آف دی ہاؤ کا ریزیلیشن پاس ہوا پاس ہوا تو اگر سوائم سرکار تین مہینے پہلے سنسد کے باہر بیٹھے لوگوں سے باتچیت کر رہی ہے ان کی باتچیت کے ادھار پر ایک سنسد سے پرستاب پاس کروا رہی ہے باہر بیٹھے لوگوں کا چرچہ پر سیدھا اثر ہو رہا ہے تو اگر آج وہی سنسدہ سبھی لوگوں کو باہر گلاتی ہے تو اس میں کوئی اپتی نہیں ہے دوسرا جو میرا کہنا یہ ہے کہ وہ کسی کو کمپیل نہیں کر رہے انہوں نے انہیں منتری سب کو کیا جو چلے گئے وہ ٹھیک ہے جو نہیں چلے گئے ان کی مرضی ہے اب اس کے نا جانے کا اگر کوئی نشکرش نکالتا ہے اس کے ساتھ کسی کا مدبید ہو سکتا ہے جن سب میں معافی چاہوں گی آپ کو بیچ میں سے روکنا چاہوں گی یہاں پر ہمارے پاس ایک فون لائن پر کالر ہے جو اپنی observation رکھنا چاہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے yeah madame this is dharmendra calling from gothgaon I just want to I had a query with Mr. Jain this is regarding how we are supporting our system are we moving in the right direction are we giving the right guidelines to our youngsters generations to come is this the right way to frame the laws or eggs while sitting on the roadside so okay by doing this ہمارے مطر نے پرشن اٹھایا ہے گڑگاؤں سے ہمارے مطر نے میں ان سے اتنا نبیدن کرنا چاہتا ہوں بھارت کے سمویدھان کی پہلی لائن ہے we the people of india not we the members of parliament جو جنتا ہے وہ کانون بنانے کے لیے سانسدوں کو ادھکار دیتی ہے اور جو ڈیلیگیٹی ہے جس کو پاور دی گئی ہے انتیم نرنے سانسد کا ہوگا جو لوگ سبا پاس کرے گی وہی بل ہوگا جو لوگ سبا پاس نہیں کرے گی وہ کانون نہیں بنے گا لیکن لوگ سبا کیا کانون پاس کرے گی اس کو کہنے کا ادھکار سب کو دیش کے اندر ہے میں ایک نہیں پچاس ایسے کانون بنا سکتا ہوں آپ کو بتا سکتا ہوں جو جنتا کے اگرہ پر بنے کامریٹ صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں trade union act جو security of service of employees act private schoolوں کے colleges کے لوگوں کی security of service نہیں ہوتی تھی انہوں نے دباؤ ڈالا انہوں نے demand کی لوگ تنتر میں جنتا کا عدھکار ہے سرکار سے مانگ رکھنا اور سرکار کا کرتب ہے اس پر وچار کر کے کوئی نڑنے لینا اس لیے اگر سڑک پر کھڑے ہو کر کچھ لوگ اپنی بات کہتے ہیں اور اسی سڑک پر لوگوں کی ادھار پر تین بہنے پہلے پوری سنسد کانگریس بی جے پی کالی دل سی پی ایم سی پی آئی نردلیے سارے کے سارے مل کر ایک پرستاب پاس کرتے ہیں اور اس پرستاب پاس ہونے کے بعد انہا ہزارے جی اپنا انچان توڑتے ہیں تو مجھے لگتا کہ آج اس قری کو آگے بڑھانے کیا شکتا ہے اس قری کو بیچ میں توڑنا دیش کے ہتھ میں نہیں اس کے گھپتا بولتا ہوں جی کالپور سے ہاں جی تو سیر کی کہنا چاہوں گے میں سب سے پہلے تو اللہ جی کو بتائی چینا چاہوں گا کہ وہ اپنے بیچ کے لیے وہ لوگ نے یہ ساتھ کیا ہے مگر ساتھ میں ایک پرستن یہ بھی بھٹا ہے کہ آج جو برستا چار کے لیے ہمارے دیشوں پہلے سے بھی بہت کانوم ہے اور آج اگر ہم ایک جنگ لوگ پال بن ملا کے لیے بھی آتے ہیں تو کیا اسے کسی کو کتاب ہو ہے کہ اسے ایک ماتر لوگ پال بلتے یا جنگ لوگ پال بلتے برستا چار اگرم ختم ہو جائے آپ کا اس کی پریکٹیکالیٹی کے اوپر سوال ہے مسٹر گپتا کہ یہ کتنا پریکٹیکل ثابت ہوگا میرم وہ بہت نہیں ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے لیٹریشن کر کے گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے سے زیادہ بیٹر ہے کہ آپ ایک پبلک عام پبلک کو لیٹریٹ کریں کہ برستا چار بیسکلی گیون ڈیوانگ کی بات ہوتی ہے آپ مانتے ہیں میں دیکھتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ ماتر قانون بنانے سے شاید برستا چار سماپت نہیں ہوگا اس کے لیے اویرنیس بھی کریٹ کرنے گا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے الڈی الگ الگ قانون بنے ہوئے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ قانون اور لگ سے پہلے بھی ہیں لیکن اور یہ بھی صحیح ہے کہ خالی قانون بنانے سے کبھی سمسیہ کا سماندان نہیں ہوتا لیکن یہ بھی ضرور تھا کہ یہ بھی عوشق ہے اور یہ بھی ست ہے کہ قانون کے بنا تو بالکل نہیں ہوتا ہے اس لیے قانون بھی بنے اور جو وہ بات کہہ رہے ہیں پبلک اویرنیس کی یہ بالکل صحیح بات ہے میں ان کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں ابھی جو سونی پت کے گھٹنا ہوئی ہے اویرنیس لوگوں میں آنے لگی ہے جہاں ایک محلہ سے کسی نے راشن کارڈ بنانے کے لیے پانچ سو روپے مانگے اور اس محلہ نے پانچ سو روپے دینے کی بجائے اس کی پٹائی بگرہ کی میڈیا کو بلائیا یہ اویرنیس کی نشانی ہے اس لیے قانون بھی ہونا عوشق ہے اویرنیس کا ہونا بھی عوشق ہے دونوں چیزیں ایک دوسرے کی پورک ہیں دونوں کے بنا کام چلنے والا نہیں ہے